اب ہم دیکھیں گے practical implementation of traversing using recursion ٹھیک ہے ہم recursion کو use کرتے ہوئے کس طریقے سے trick اوپر traverse کریں گے تو ہمیں سب سے پہلی جو example لی ہے وہ ہے in order traversal سب سے پہلے ہمیں یہ in order traversal میں in order traversal میں ہم code کو read کہاں سے کریں گے we will start reading from the left node جیسے ہم نے پشلی example میں دیکھا and then we will read a root node and then we will move towards right node and read it ٹھیک ہے تو کسی بھی tree کو read کرنے کے لیے سب سے پہلے we will start from the root تو actually جو ہم نے function لکھا ہے white type کا ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے function کا نام جو لکھا ہوا ہے in order traversal اور اس کے اندر ہم نے ایک temporary variable pass کیا ہے node type کا اور اس کو ہم نے address pass کیا ہے root کا ٹھیک ہے کوئی بھی tree جب آپ اس کو traverse کریں گے یا read کریں گے you will start reading from the root node ٹھیک ہے تو اپنے root node سے اس کو traverse کرنا شروع کرنا ہے ٹھیک ہے تو root کا ہم نے addresses میں pass کیا اور ہم تب تک traverse کریں گے جب تک ہمیں temp null نہیں مل جاتا اس کا مطلب ہے کہ temp null کب ملے گا جب آپ کا یہ terminal node ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کا leaf node ہوگا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے execute ہوگا root کا جب ہم نے اس میں address pass کیا temp کو تو temp کے پاس آگیا address root کا اب دیکھیں اگر temp کے پاس root کا address آجاتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم نے temp کو root کا address دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب temp جو traverse کرے گا root وہیں رہے گا ٹھیک ہے تو temp کے left پہ کیا ہوگا temp کے left child پہ کیا ہوگا اس کا address ہوگا ٹھیک ہے اور temp کے right child پہ کس کا address ہوگا اس کا address ہوگا اس کا address ٹھیک ہے یہ یاد رکھی گا آپ کو یہ تو پتا ہے کہ آپ کے tree کا جو structure ہے وہ ہے کیا tree tree کا structure جو ہے وہ یہ تھا struct node ٹھیک ہے integer data جو بھی data آپ note کے اندر as a payload use کر رہے ہیں اس کے بعد note left child left child note right child right child ٹھیک ہے یہ تھا آپ کا اور آپ نے note type کا یہ ایک root کے نام سے ایک pointer بنایا تھا جس کو آپ نے null allocate کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کا structure تو according to this structure آپ کے پاس تین field ہیں ٹھیک ہے ایک field ہے آپ کے پاس data کی دوسری آپ کی پاس field ہے left child کی اور right child کی ٹھیک ہے اور آپ کے پاس basically جب آپ root کا address pass کرتے ہیں تو root کا address آپ temp کو pass کریں گے ٹھیک ہے یہ root ہے root کا address جب آپ temp کو pass کریں گے تو temp کے left پہ اس کا address ہوگا اور temp کے right پہ اس کا address ہوگا یعنی اگر میں کہوں کہ root کے left کا count کا address ہے تو یہ والا address ہے اور root کے right کا یہ والا address ہے تو اب root کو اگر آپ temp کا address دے دیتے ہیں تو temp کے right کا بھی یہی ہوگا اور temp کے left کا بھی یہی ہوگا اور right کا بھی یہی ہوگا تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم میں code آپ کو بھی دکھاتا ہوں جو figure میں نے بھی draw کی ہے لیکن اس سے پہلے ہم اس code کو understand کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہ کہا کہ in order traversal میں آپ نے root کا address پاس کیا temp کو پھر ہم دیکھیں گے کہ temp جب تک نل نہیں ہوتا تب تک وہ root کے left side پہ move کرتا رہی ٹھیک ہے اب پرس کریں یہاں آپ نے root کا address دیا تھا root کا temp کا left کا address ہے آپ نے left کا address پاس کر دیا جب left کا address پاس کیا تو یہی function left کے ساتھ execute کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے لیکن جس node پہ یہ function call ہوا ہے وہ اس particular line پہ suspend ہو جائے گا اور execution شروع کرے گا یعنی sorry اس سے اس line پہ اپنی execution کو روک دے گا اور دوبارہ اسی function کو call کرے گا یہی روکا رہے گا یہاں پہ یعنی فرض کریں آپ نے اگر یہ والا function call کی ہے اس node کے اوپر ٹھیک ہے تو left کا function اگر یہاں call ہو رہا ہے تو اس کے بعد والی دو lineیں wait کر رہی ہیں ٹھیک ہے wait کر رہی ہیں اس کی execution complete ہونے کا تو اگر وہ left پہ function آکے execute ہو رہا ہے تو یہ والا function ابھی complete نہیں ہوا یہ function wait کر رہا ہے اس completion اس function کی execution کی completion اور اگر اس کا پھر left node ہے جو کہ not equal to null ہے ابھی null کے برابر نہیں ہوا تو یہ دوبارہ left پہ چلا جائے گا اور پھر یہ wait کرے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب recursive call نے execution شروع کی ہے root سے تو وہ root ہی پہ تمام function کی execution کو complete کرے گا وہ wait کرتا رہے گا تب تک جب تک left اور right کے تمام function execute نہیں ہو جاتے تو یہ کہنا کہ جی آپ جب جب آپ traversed کر رہے ہوتے ہیں تو واپس کیسے آتے ہیں ایکچولی واپس آپ ایسے آتے ہیں کہ آپ کا پچھلا والا function ابھی suspend ہوا ہوتا execution کے لئے تو جب تک وہ resume نہیں ہوتا اس کی function کی execution complete نہیں ہوتی تو وہ resume نہیں ہوگا ابھی ہم کر کے بھی دیکھتے ہیں ٹھیک تو ہم کیا کر رہے ہیں left side پہ ہم نے نئے address پاس کیا جب وہ temp نہ ہوا پھر ہم نے left side کا پاس کیا تو ہم left most side پہ چلے گے tree کے ٹھیک ہے جو left most side پہ چلے گے تو یہ condition ہمیں false ملے گی جب ہمیں یہ false ملے گی تو ہم اس if کی condition میں جائیں گے ہی نہیں ٹھیک ہے جب not equal to null آئے گا ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے کہ اگر آخری address یہ null ہے تو پھر data read کرنا ہے اور پھر اس نے write پہ جانا ہے write بھی null ہے تو وہ واپس آ جائے گا اس condition میں جائے گے نہیں اور واپس چلا جائے گا ابھی دیکھیں اس کی execution کو ہم traverse کرتے ہیں اس tree کے ساتھ جس کو ہم نے temporary addresses بھی allocate کیا ٹھیک ہے اب فرص کریں میں اس function کو call کرتا ہوں انہی temporary addresses کے ساتھ ٹھیک ہے اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کیا بنا ہوا ہے ہم نے ایک tree structure بنایا ہے simple ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ data element ہے ہمارے پاس جس کو میں نے green میں circle کیا ہے یہ ہمارے data element ہے ٹھیک ہے سارے کے سارے ٹھیک ہے یہ ہمارا root node ہے root ایک variable ہے node type کا جس نے اس node کے address کو save کیا اور یہ والا اس کا address ہے جو اس node اس node کا address ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ left child ہے LC کے نام سے right child ہے RC کے نام سے ٹھیک ہے left child کے پاس address ہے اس کا یہ والا address اس کے پاس ہے ٹھیک ہے اور right child کا address جو یہ والا address ہے وہ اس کے پاس ہے ٹھیک ہے یعنی اس root node کے پاس left child کا یہ والا address اس کے پاس ہے ٹھیک ہے that is why it is pointing towards this left child and اس کے پاس جو address ہے وہ اس کا address ہے similarly یہ ایک node ہے جس کے left اور right دو child ہیں اور ان دو child کا address ان کے پاس ہے یعنی یہ والا address اس کے پاس ہے یہ والا address اس کے پاس ہے اسی طریقے سے ہم نے یہ پورا ڈری ڈیبلپ کیا گیا اب ہم فنکشن کو ایگزیگوٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس کی ایگزیگوشن کیسے ہو رہی ہے دیکھیں روٹ کا ایڈریس ہے 0x44 یہ ہم پاس کریں گے فنکشن کے تو روٹ کے اندر کونس ایڈریس پاس کیا ہم نے 0x44 اب جب روٹ کا ہم نے اس کو ایڈریس پاس کیا تو ٹیم کے پاس کیا آگیا ٹیم کے پاس ایڈریس آگیا 0x44 یہ اب ٹیم کے پاس ایڈریس آگیا ٹھیک ہے اچھا ٹیم نے اس یہاں پہ دیکھا تو کنڈیشن ٹرو ہے یا فالس ہے کنڈیشن ہوگی ٹرو جب ٹرو ہوگی تو یہاں آگیا جب یہاں آگیا تو یہاں پہ اس نے اسی فنکشن کی ایگزیگوشن میں ایک نیا ایڈریس پاس کر دیا اور وہ نیا ایڈریس کونسا ہوگا ٹیم کا یعنی اس ایڈریس کے لیفٹ چائلڈ کا ایڈریس لیفٹ ٹری کا ایڈریس تو اس کا جو لیفٹ ٹری ہے وہ یہ ہے یعنی یہ والا ایڈریس اب پاس ہوگا ٹھیک ہے اب نیکسٹ ایڈریس ٹیم کو کونسا ملا یہاں پہ یعنی ہم نے یہاں پہ جو نیکسٹ ایڈریس پاس کیا وہ ہے 0x98 اگارڈنگ ٹو اس پرٹیکلر ڈائیگرام ہم نے 0x98 اس میں پاس کیا جب 0x98 پاس کیا ٹھیک ہے پھر یہ ایکویشنز ہوگی ٹرو پھر یہاں پہ چلا گیا تو پھر اس کے لیفٹ سائیڈ پہ جائے گا کیا پاس ہوگا 0x100 کیونکہ اس کے لیفٹ ٹریل کا کیا ایڈریس ہے 0x100 تو 0x100 نیکسٹ وہ پاس ہوگا ایزا آرگومنٹ اب یہاں پہ یہاں پہ جو آخری آرگومنٹ آئے اچھا اس سے پہلے جب یہ والا آرگومنٹ گیا تھا تو کیا ہوا تھا یہ فنکشن جب یہاں پہ تھا ایسے یہ فنکشن ایکزیٹوٹ ہو رہا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہوا تھا in order ٹھیک ہے اور left child یا left tree ٹھیک ہے اور یہاں پہ data اور یہاں پہ in order right tree ٹھیک ہے right tree ٹھیک ہے یہ left child right child ہے right tree کر دیں اس کو ٹھیک ہے because it represent tree بلکہ میں کر دیتا ہوں left tree right tree یہ بھی left tree right tree ٹھیک ہے left tree right tree ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس نیا جو ایڈریس آیا وہ 0x98 آیا اب جب یہ والا فنکشن کال ہوا ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی ایگزیکشن کمپلیٹ کر لی یہاں پہ ویڈ کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ جب یہ والا فنکشن ایگزیکوٹ ہونا شروع ہوا تو ایک ہم نے جیسے کہا تھا پچھلے رگرشن ہم پڑھ رہے تو یہ as an independent unit ابھی کال ہو رہا ہے یہ کال ہوگا یہاں پہ یہی والا فنکشن کال ہوگا دوبارہ کیونکہ فنکشن کی definition recursive کال ہے نا اوپر سے دوبارہ سے کال ہوگی لیکن نیا ایڈیس پاس ہوا 98 تو یہاں پہ پھر آ گیا left tree والا فنکشن پھر data والا اور پھر right tree والا ٹھیک ہے فنکشن تو ابھی جب یہ left tree والا پاس ہوگا نیا argument کے ساتھ یعنی 100 کے پاس تو پھر یہ کیا کرے گا یہ یہاں پہ wait کرے گا یہ فنکشن execution suspend ہو جائے گی اور یہ wait کرے گا اس function کی completion کے لیے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر stage کے اوپر جب آپ recursive call کر رہے ہیں تو اس سے اگلے والا function wait کر رہا ہے پچھلے والی function کی execution کی completion کا تو جب تک یہ complete نہیں ہوگا تب تک data نہیں دکھائے گا اور یہ complete کیسے ہوگا جب آپ اب دیکھیں last argument کیا ہے 100 تو جب 100 as a argument address کے طور پر کیا ہے تو کیا ہوگا یہاں پہ دیکھیں گے کہ کیا 100 temp کو کیا ملے temp کو 100 ملے not null true یہاں بھی چلا جائے گا اب دیکھے گا کہ in order traversal دوبارہ function call کرے گا اور جب کہ یہاں پہ کیا ہے 100 کا left child کیا ہے null یہ دیکھیں 100 کا left child null ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا یہ condition جب یہ دوبارہ function call ہوگا یہ condition false ہو جائے گی آپ اس if میں نہیں جائیں گے تو یہ اپنی execution complete کر لے گا اور یہ کیا show کرے گا اگلی line پھر show کرے گا اور اگلی line کیا ہوگا data اور data کیا ہوگا یہاں پہ 3 تو پہلا element جو show کرے گا وہ 3 show کرے گا ٹھیک ہے اب دوسرا element کیا show کرے گا یہاں پہ چلا جائے گا اب جب یہاں جائے گا تو اس کا write بھی temp 100 تھا temp کا write بھی null ہے تو temp کا write بھی null ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی null ہے اور یہ بھی null ہے تو وہ کیا کرے گا وہ پچھلا function یہاں پہ execute ہو رہا تھا جو یہاں پہ suspend ہوگا اس سے آگے execution شروع کر دے گا اور اگلے line پہ data تو اس کا data دکھانا شروع کر دے گا وہ کیا دکھائے گا 3 کے بعد دکھائے گا 5 وہ 5 دکھائے گا جب یہ 5 دکھا دے گا اس کے بعد ایک function write والا call کرے گا تو write پہ چلا جائے گا یعنی اگلا argument اس میں کیا pass ہوگا 200 100 کے بعد اگلا argument جو 0x اگلا address ہوگا 0x 200 جب 200 call ہوگا تو اس کا left write بھی null ہے اس طریقے سے یہ execution data دکھائے گا 3 کے بعد 7 اور اس کے بعد یہ left کی execution complete ہو جائے گی اس کے بعد وہ کدھر جائے گا دوبارہ یعنی left complete ہو گیا اس کے بعد کدھر جانا ہے left کے بعد route دکھانا پھر route دکھائے گا یعنی mechanism کے طرور route پھر جائے گا اور اس کا left null ہوگا پھر right ہوگا تو right کا call کرے گا اس طریقے سے پوری execution ہوگی میں نے آپ کو بنائے تھوڑا سا اس لئے بتایا تا کہ آپ ریکرسی call کی understanding بھی develop ہو اور سمجھ جائے کہ ریکرسی call بسیکر ہوتی کیسے ہے ٹھیک ہے تو یہ اس exam میں رکھے گا کہ جب آپ recursion کا function کو call کرتے ہیں تو اس node کے اوپر recursive call ہو رہی ہوتی ہے وہ recursive call اپنی execution کی completion تک اپنے code کی completion کو suspend کر دیتا ہے یا وہ wait میں چلا جاتا ہے اس function کی execution کی completion کا call حال ہوا ہوتا ٹھیک ہے اور function ویسے بھی independent unit ہوتا ہے تو وہ ایک نئی unit کے طور پر execute ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا basically in order recursive تو اب pre order post order میں کیسے کریں گے ہم یہی والا code pre order post order میں لکھیں گے اور understand کریں گے کہ یہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے تو post order traversal function کیسے لکھوں گا میں میں وہی والا function لکھتا ہوں wide post order ٹھیک traversal پورا نام لکھنے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اس میں node کا temp یعنی پہلا address کون سا پاس ہوگا very good root ٹھیک ہے اگر temp not equal to null ہے تو کیا کریں دوبارہ function call کریں post order اور وہ کیا تھا temp کا left tree ٹھیک ہے left tree پھر post order traversal temp کا right tree ٹھیک ہے اور پھر کیا دکھائیں c out کریں temp کے data کو ٹھیک ہے تو یہ اب آپ کو بکو بھی سمجھ آگئی ہوگی کہ کس طریقے سے یہ code execute ہو رہا ٹھیک ہے تو آپ پتہ لگ ہے کہ اس کے اندر call ہو رہا ہے اس کے اندر root address it will start from root ٹھیک ہے جب root address pass ہوگا 14 سب سے پہلے post starter ہوگا کیسے یہ تو پتہ ہے نا آپ کو اسی سے پتہ لگ رہا ہے سب سے پہلے آپ جانا ہے left note پہ left tree پہ پھر آپ جانا right right note پہ پھر آپ جانا root note پہ یہ order ہوگا پہلے number پہ اس پہ جانا ہے دوسرے پہ اس پہ جانا ہے اور third پہ اس پہ تو کیسے root آپ نے pass کیا اس کے اندر root address pass کیا سب سے پہلے call کرے گا left کو ٹھیک ہے left address pass ہو جائے left address ابھی null نہیں ہے 4 ہو پھر دوبارہ اگلی recursive call کے اندر call کرے گا دوبارہ 3 کو سب سے پہلا left call ہوگا 3 call ہوگا ٹھیک ہے اس particular example کے اندر بھی اب کیا ہوگا اب وہ right پہ جائے گا ٹھیک ہے left کے بعد اس رائیڈ پہ جانا ہے پھر left پہ جاتا رائے اور 4 کو بتائے گا ٹھیک ٹھیک ہے تو اس سارٹر میں اس طریقے سے execute کرنا شروع کرے گا آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اس کو basically recursive call کس طریقے سے اس میں سب سے زیادہ confusion ہوتی ہے اس لئے diagram بنائی تھی کہ آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کا پچھلا function execution اس کی complete نہیں ہوئی کے ہر note پر آپ کا temp کا variable traverse کر جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے traverse code جن سا ہے وہ tree کے اوپر run ہوتا ہے اور tree کے اوپر اس طریقے سے result produce کرتا ہے تو امید آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو اسی طریقے سے post order ہے تو آپ اگر اس code ہو جائے باقی وہی کا function آپ لکھ نا ٹھیک ہے تو اگر آپ کہیں تو میں لکھ دیتا ہوں ورنہ آپ نے صرف یہ والی line جو ہے اس کو اپنے یہاں پہ لکھنی ہے بس یہ پری آڈر ہو جائے گا اور جب پری آڈر ہو گا تو کیا ہو گا اس کا پری آڈر ٹرابرسل میں آڈر کیا ہو سب سے پہلے سب سے پہلے آپ روٹ کو read کرنی ٹھیک ہے اس کے بعد left کو اور اس کے بعد right ٹھیک ہے تو یہ basic ری آڈر ہو ٹھیک کیا